بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام ہے سمیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامیک انڈیا دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں جن کو سن کر آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت جالا سواب ملے گا تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعاد پرمایا روجہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک وہ جب تیار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعاد پرمایا جو سخص مہجن کی اجان سنے اور یہ کلمات کہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو دوستو ہم کو چاہیے کہ جب بھی ہم اجان سنے تو ہم یہ کلمات کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسعاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے رمجان کی فجلت جان لے تو میری امت تمام سال کے روجہ رہنے کا خوائص مند ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسعاد فرمایا بہترین بی بی وہ ہے جب سہر سے دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب سہر کسی بات کا حکوم کرے تو اس کی ادادت فرماورداری کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعاد فرمایا قبر روجہ نہ پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں تو دوستو ہم کو چاہیے کہ ہم آخرت کے لئے جادہ سے جادہ تیاری کریں اور نیک کام کریں اور نیک یا کمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعاد فرمایا کسی مسلمان بھائی سے ایک سال بات نہ کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وجو کی پابندی کامل مومن کرتا ہے دوستو ہم کو چاہیے کہ ہم ان باتوں پر جادہ زیادہ عمل کرنے کی کوسز کریں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ